ہلو مائی ڈیئر لبلی فرنز آج ہم بات کریں گے لیلیمز کے بارے میں جسے ہم لیلیز بھی کہتے ہیں اور جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کافی بڑا فول ہوتا ہے لیلی کا اور گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے تو پیک سمرز میں ہی ان کی فلاورنگ ہوتی ہے پیک سمرز میں ہی ان کے فول کھلتے ہیں اور جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری ان میں کلیاں بھی آ چکی ہیں اور ایک کلی میں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کلیاں ایک کلی میں چار فول کھلتے ہیں دوستو تو جب ان کے فول کھلتے ہیں کیونکہ سائز بڑا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت دیکھتے ہیں اور اگر آپ انہیں گملے میں لگانا چاہتے ہیں تو دو سے تین بلب لگا لیں تو وہ بھی سفیشنٹ ہوتا ہے کیونکہ کافی سارے اور بھی ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں ان کے بلبز تو لیچی کا ٹری جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں لیچی کے ٹری کے نیچے میں نے ایک سرکل بنا کے پچھلے سال ہی میں نے یہ سارے بلبز ڈالے تھے اور یہ کافی اچھے سے گروہ ہو چکے ہیں اور اس میں میں نے صرف گوبرخاد مٹی کا مکسچر ڈالا تھا تو اسی سے ہی یہ اتنے اچھے سے ہیلڈی گروہ ہو چکے ہیں یہ پلانٹس اور فول بھی کھل رہے ہیں تو بلبز آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں بلبز کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے دوستو بلکل پیاج کی طرح ہوتا ہے اور اسے لگانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی پتے بھی کافی گر رہے ہیں دوستو پچھل کا موسم ہے تو پتے بھی کافی گرتے ہیں ابھی جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں مٹی ابھی تھوڑی اچھی موائسٹ ہے تو بڑے آسانی سے یہ بلبز لگ جائیں گے تو آپ کو ایک چھوٹا سا گڑھا کر لینا ہے زمین میں یا جیسے بھی آپ گملے میں لگاتے ہیں یا زمین میں لگاتے ہیں تو آپ ایک چھوٹا سا گڑھا کر لی اور جو روٹ والا پاتھ ہے بلب کا اسے آپ نیچے کی طرف رکھیں اور پوائنٹڈ حصہ اوپر کی طرف اور پھر اس کے اوپر ایک انچ تک مٹی کا دوبارہ سے لیئر دے دیں ہو سکے تو آپ اسی وقت پانی دے دیں یا نیکس دے بھی آپ پانی دے سکتے ہیں تو ابھی ایسے ہی آپ کو سارے بلبز لگانے ہیں دوستو اور میں ایک ویڈیو وہ بھی ضرور شیئر کروں گی رین لیلی کے بلبز کو کیسے لگاتے ہیں کون سا خاد اس میں یوز ہوتا ہے تو وہ بھی میں ضرور شیئر کروں گی تو جتنے بھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیلیمز کافی اچھے سے آ چکے ہیں فول بھی کافی اچھے سے کھل چکے ہیں تو اور بھی ایسے کافی لیلیز کی ورائیٹی ہوتی ہے دوستو جیسا آپ یہ دے سکتے ہیں یہ ہے ایشیاتک لیلی اور اس کا فول جو ہوتا ہے یلو کلر میں ہوتا ہے اور کافی بڑا ہوتا ہے تو لیلیمز کے بعد کھلیں گے یہ ایشیاتک لیلیز اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت دکھتے ہیں جب یہ اکھٹے کافی سارے فول کھلتے ہیں تو یہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو جتنے بھی یہ لیلیز ہے یہ اس کا جو فلاورنگ کا ٹائم ہوتا ہے دوستو یہ اپریل سے لے کے سپٹیمبر اکٹوبر تک چلتا ہے اور اس میں بھی کافی ساری ورائیٹیز ہوتی ہے اور ایشیاتک لیلیز کے بعد کھلتے ہیں یہ رین لیلیز جو کی برسات میں کھلتے ہیں اور بہت ہی سندر کلرز میں آتے ہیں تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا تھانکیو تھانکیو فور واشنگ